کچھ جذباتوں کو کچھ دکھوں کو کچھ حادثوں کو شبدوں میں بیان کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے سشان سنگھ راجپوت کے جانے کا مجھے جو دکھ ہے ان کا تو میں اس خبر نے میری آتما کو تھنڈا کر دیا آتما کو نچوڑ دیا ہے دل تک تو بات پہنچتی ہے لیکن آتما تک جو ہے وہ دہل گئی ہے یہ ویڈیو بناتے وقت بھی سوچنا ہوں کیا بولوں میں اور بولنے سے کبھی کبھی شیئر کرنے سے کبھی کبھی نہیں اس خبر پر تو شیئر کرنے سے بھی دکھ کم نہیں ہوا میں نے ایمیس دھونید انٹولڈ سٹوری میں سوشاند کے فادر کا رول کیا تھا اور کیونکہ کہانی باپ بیٹے کی تھی اور اس لیے رشتہ بھی آف دا سکرین باپ بیٹے جیسا ہی ہو گیا تھا کچھ لوگ چلے جاتے ہیں تو اس کا صدمہ بعد میں لگتا ہے لیکن وہ چلے کیوں کہ اس کا صدمہ پہلے لگتا ہے لوگوں کا ایک دوسرے سے بات کرنا بہت ضروری ہے لوگوں کا ایک دوسرے کا دکھ پہچاننا بہت ضروری ہے لوگوں کے ایک دوسرے کی تکلیف کو جانچنا یا تکلیف کو محسوس کرنا بہت ضروری ہے آج کی دنیا میں آج کی دنیا میں ہم بہت ضروری ہے کہ ہم سامنے سے پوچھیں کی کیا تکلیف ہے تجھے کیا اکیلا پر محسوس ہو رہا ہے کیا محسوس کر رہے ہو تم میرے دوست کیونکہ جو جس تکلیف سے جوج رہا ہوتا ہے اس کا بیان وہ خود نہیں کر سکتا ہے وہ ہمیں پہچاننا ہے ہم کسی بھی انڈسٹری میں ہوں بار بار بولا جاتا ہے فلم انڈسٹری میں یہ ٹینشن ہے فلم انڈسٹری میں وہ ٹینشن ہے اس کا پریشر ہے کوئی پریشر نہیں ہوتا اکیلے پن کا میں نے احساس کیا ہے اپنی زندگی میں اور جب وہ اکیلہ پن ہوتا ہے تو سکسس کوئی معنی نہیں رکھتی ہے جب وہ جو دکھ کی گہرائی میں انسان کی آتمہ آم کا دل ڈوبا ہوتا ہے تو سکسس پاپلارٹی کچھ معنی نہیں رکھتی ہے معنی رکھتا ہے کسی کا آپ کو گلے لگانا معنی رکھتا ہے کسی کا آپ سے بات کرنا کسی کو آپ کی بات سننا وہ معنی رکھتا ہے اس کی گھر والوں کے بارے میں سوچ رہا ہوں سوشانت کہ ان کا کیا حال ہوگا میں تو فلمی باپ تھا اس کا تو میں اتنے تکلیف اور دکھ سے گزر رہا ہوں تو ان کے جو خود کے پتا جی ہیں ان کے بھر کے باقی جو میمبرز ہیں ان کا کیا حال ہوگا چونتیس سال کا رڑکا بہت تکلیف ہے میں بڑا پوزیٹیو آدمی ہوں اور اس لاکڈاون میں میں بہت پوزیٹیو رہا ہوں میں نے اپنے آپ کو بہت سنبھالا ہے لیکن اس اس خبر نے تو مجھے چھکچور کے رکھ دیا ہے بہت he was very very positive very energetic انپم جی ہی سے ترائی کرتے ہیں انپم جی ہی سے ترائی کرتے ہیں کبھی کو گاتا تھا جا شانت ہو جائے پلیز کہتا نینی آپ نے تومنا کریر بنانا ہے مجھے تک مجھے کرنا ہے he will constantly keep rehearsing scenes with me we'll spend time بہت زیادہ نزدیک نہیں آپ آیا میں اس کے because the pressure of the shooting was there we had to finish we wanted to do that and i wanted to give him space because he had internalized the role of MS Dhoni so what 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 ایک دوسرے کو پہچانوں ایک دوسرے کا دکھ درد ایسی پینڈیمک نے ایسی ہمارے حالات عجیب سے کر رکھے ہیں اس پورے لاکٹاؤن نے ہم کو اکیلا کر رکھا ہے تو اس تراثدی سے اس گھبرہات سے ہم کو سمجھنا چاہیے ایک دوسرے کا درد ایک دوسرے کی تکلیف ایک دوسرے کا اکیلا پن سمجھنا چاہیے اور بڑھاوا دینا چاہیے پیار کو پوزیٹیوٹی کو کمپیشن کو میں بس بولتا جا رہا ہوں میرے میں کوئی ایسا تھوٹ نہیں ہے but just as they say سکندر نے بڑھا اچھا ویڈیو بنایا میں رویا نہیں تھا تب تک اس کا ویڈیو جو انسٹرگرام پہ اس کو دیکھ کے میں رویا اس نے کہا کہ ہیومن بننا بہت ضروری ہے ہیومن بننا بہت ضروری ہے دوستو دوستو چلو ایک دوسری کو پیار کھو دوستو ایک دوسری کو سمجھو پیار کا ہاتھ آگے بڑھا دوستو بہت ضروری ہے ورنہ ہم اکیلے ہیں اکیلے رہ جائیں گے ایک اکیلے انسان کو دوسرا اکیلہ انسان ملے تو وہ اکیلہ نہیں ہوتا ہے بیار بہت دوستو اکیلے انسان ملے ہوتا ہے اکیلے انسان ملے ہوتا ہے اکیلے انسان ملے ہوتا ہے